شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سردی کی دستر جبکہ آج شہر میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مزاکرات میں تاعتول تحریک لبائک کے قائدین مظاہرین کے پاس واپس آگئے حکومتی وفد مزاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پورازی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر آئی جی پنجاب نے بھی اہلکاروں کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اہلکار مظاہرین سے پچاس میٹھر کی دوری پر کھڑے ہو کا ڈیوٹی سر انجام دیں گے صوبے بھر کے پولیس افسران کو مراسلے کی کوپیاں جاری کر دیں امن و آمان کا خدشہ شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹیاں آج بند رہیں گی میکمہ سکول ایڈکیشن اور آہائر ایڈکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورٹ ایوٹا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتبی کر دیئے گئے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے بھی چھٹیوں میں توصیح کر دی تمام نیجی سکول دو اور تین نومبر کو بند رہیں گے بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈکیٹرز، امریکن لائسیٹف، پریمیر امریکن سکول بند رہیں گے لاہور گرائیمر، لائسیوم، سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی نہیں کھلیں گے داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر کے انیس مقامات ٹرافک کے لیے بند شہدرہ، داتا دربار، باٹا چاک، چونگی امر سدھو، ٹاکر، ملتان روڈ پر راستے بند عبداللہ انٹرچینج، کانا کچھا، رنگ روڈ، کرول گھاٹی، محفوظ ٹاؤن، حمدر چاک، بھی سیل، روحی نالہ، چونگی دو گیج، شہکان چاک، موٹروے اسلام آباد، واپڈا ٹاؤن، اڈ اپلوڈ بھی ٹرافک کے لیے بند پیٹرولیوم اسنوات کی سپلائی چین ٹوٹ گئی شہر میں پیٹرول کا جوزوی بہران اکثر پیٹرول پمپ بند دیفینس، والٹن، چونگی، اچھراش، آدباغ، ٹاؤنشپ کے پیٹرول پمپ متاثر گلبر، رنگ محل، مغلپورا، گلشن راوی میں بھی قلت کھلے پیٹرول پمپ پر شہریوں کا رش طویل قطاریں لگ گئیں سپلائے بہال نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسییشن سڑکیں بلوگ، گاڑیوں کا پہیا جائم، شہر کی سبجیوں، پھل، منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیر اثر آگئیں سبجیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی، تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان اشیاء خورنوش کی بلیک میں فروخت شروع، گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ برائلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرا کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب، عثمان گزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب کی تمام پولیس ملازمین کو مظاہرین کے قریب نہ جانے کی ہدایت امن و امان کی بحالی کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیر شہر میں آج موبائل فان سرویس بند رہے گی موبائل فان سرویس صبح آٹھ بجے سے مغرب تک معاتل رہے گی بفاقی وزیر طالع فواد چہدری کا ٹویٹ اے ف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کولیکشن کی مدنی بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ائر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کولیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیٹرل پانچ روپے اور ڈیزل چھے روپے سینتیس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرل کی اضافی قیمت پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری ہونے میں تیکی ملدک کی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آ رہی ہے اوہی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی تبدیلی ہمارے ہاں ہے نہیں ہے ہم مزرمینہ مزوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمانی دے رہے ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر پاسنگ آؤٹ پریڈ تاخیر کا شکار ڈالفین فورس کے ساتھ میں بیج کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کارسہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہ ہو سکی ڈالفین اہل کا ذہنی پریشانی کا شکار سپیکر پنجاب اسمبلی سے سپریم گوٹ بار کے نو منتخب صدر کی ملاقات چوہدری پرویزلاہی نے امان اللہ کنڈرانی کو مقامیابی پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ بار نے ہمیشہ قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا جبکہ چوہدری شجاعت حسین نے بھی فان پر امان اللہ کنڈرانی کو مبارک بات پیش کی وائس چیرمن واسا شیخ امتیاز نے کھلی کے چہریاں لگانے کا اعلان کر دیا جمعہ سے باقاعدہ عوامی مسائل سننے کا آغاز کیا جائے گا امڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کھلی کے چہریوں میں شہری اپنی تاجاویز سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی تین مختلف مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ میں سمات لاہور ہائی کورٹ نے نیاب کو اپوزیشن لیڈر پنجاب کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے حمزہ شہباز کی تین مقدمات میں کل ساٹھ لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض تیرہ نویمبر تک قبلت گرفتاری درخواستیں زمانت منظور کر لی سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الارٹ جاری سیول ایوییشن آثورٹی نے تمام ائرلائنوں کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود ہسپتال میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈ اسٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز کی دیکھ بھال کا شیڈیول جاری کر دیا قومی ہیلتھ پالیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زچگی نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شراکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یافمی داشت کہتی ہے نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجی ہے رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندان اسلام کافلوں کی صورت میں آمہ ٹرافک کروانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈنز تائیونا سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم قائم اور کیمپ آفیس بھی قائم شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمنٹ سیکنڈ سیٹر موٹسائیکل سبار کے خلاف کارروائی میں ایک ماہ کی توصیح یکم دیسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمنٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ماہ میں توصیح کم اقصر شہریوں کو بربور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور ازر علی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابع کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ونڈے سی ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے